بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے لئے بیف بریانی کی بہت ہی مزیدار رسی پلے کر آئی ہوں یہ دے گی بیف بریانی 1 کجی چامل اور 1 کجی گوش سے بناؤں گی بہت ہی پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی گھر کے مسالوں سے بتاؤں گی کہ کیسے گھر کے مسالوں سے ہم گھر میں ہی بہت آسانی سے مزیدار بریانی تیار کر سکتے ہیں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ 1 کجی میں نے سیلا رائس لیے ہیں جسے دو گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دیا تھا اگر آپ آسمتی رائس کی بنا رہے ہیں تو آدھے گھنٹے پہلے بھگو دیے گا 1 کجی رائس کے لئے 1 کجی ہی میں نے بیف کا گوشت لیا ہے آپ چاہے تو مٹن بھی لے سکتے ہیں چلیں بریانی کا مسالہ بناتے ہیں ایک ووک میں میں نے 3 4th cup oil لیا ہے ایک کلو میں 1 cup oil جاتا ہے لیکن میرا تھوڑا سا چکنا گوشت ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا کم کر لیا 5 سے 6 ڈالیا پیاس سکین کو فائن چوپ کر لیں گے اور اسے گولڈن فرائی کر لیں گے جب اچھا سا خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے گا تو اس میں سے ہاف پیاس کو ہم نکال کے سائٹ پہ رکھ دیں گے جسے ہم اینڈ میں یوز کریں گے تو یہ میں نے ہاف پیاس نکال لی ہے اب اسی oil میں ہم ثابت کرم مسالے ڈالیں گے جس میں تیس پات کے پتے ہیں ایک بڑی لائچی 3 سے 4 چھوٹی لائچی ہے ایک بادیان کے پول کو توڑ لیا تھا 1 ڈی سپون کالا زیرا یا سفید زیرا کچھ لونگ کالی مرچے ہیں تمام گرم مسالے ڈال کر ان کو کریکل کریں گے پھر یہ میٹ لیں گے اس میں تھوڑی سی منہیں ہڈیاں ملی ہیں تھوڑا سا یہ فیٹی بھی ہے یعنی چکنائی بھی ہے آپ چاہیں تو بان لیز بھی لے سکتے ہیں اس کو ڈال کر ہائی فلیم پہ ایک سے دو منٹ تک کلر چینج کریں گے پھر ون ٹیبلی سپون فریش لسن درک کا پیسٹ ون ٹیبلی سپون ہری مرچوں کا پتلی ہری مرچے تیز والی ان کو چاپ کر کے میں نے ڈال دیا ہے اب سوال ٹو ٹیسٹ ڈالیں گے میں ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں پسی ہلال مرچ ون ٹی سپون کٹی ہلال مرچ ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون پھنا پیسہ دھنیا ون ٹیبلی سپون پھنا پیسہ زیرہ ون ٹی سپون اور ہوم میٹ کرم مسالہ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہائی فلیم پر ہم مسالوں کو بھونیں گے اچھی سے خوشبو آنے تک پھر یہ ریڈی میٹ بریانی مسالہ ہے دو سے تین ٹیبلی سپون ڈال دیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا اور اگر نہیں ڈالا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں گے تاکہ مسالے جلے نا دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد یہ تین سے چار ٹیماتروں کو میں نے سلائزز میں کٹ کر لیا تھا ایسے ڈال دیں گے اور ہینڈ فول کڑی پتہ واش کر کے ڈال دیں گے کڑی پتے سے بریانی میں بہت ہی زبردست دیکھ کشبو اور ٹیسٹ آتا ہے بزار والے ہی ضرور ڈالتے ہیں آپ بھی ضرور ڈال لیے گا ہاف کپ میں یوگر ڈال رہی ہوں دہی ہاف کپ بار میں ڈالوں گی ٹوٹل ون کپ یوز ہوگا آپ گلنے کا پانی ڈال دیں گے گوشت اگر آپ کوکر میں منا رہے ہیں اسی ساپ سے پانی ڈالیں میں واپ میں منا رہی ہوں تو اسی ساپ سے پانی ڈالائیں تو گوشت کو ہم گلالیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر تو ایک گھنٹے میں گوشت گل چکا ہے اب یہ میں نے آلووں کو فوڈ کلر میں بوائل کر لیا تھا ایٹی پرسنٹ تک بوائل کر لیا تھا تاکہ خوبصورت سا کلر آجائے جو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے آلووں کو بھی ڈال دیں گے ٹوئنٹی پرسنٹ ہم گوشت کے ساتھ گلائیں گے یہ ہردنیا پودینہ ہری مرچے پتلی واری اور آلو بخارے ان کو واش کر کے ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب لو فلیم پہ آلووں کو ہنڈیٹ پرسنٹ تک گوشت کے ساتھ گلائیں گے یہ چامل میں نے دو گھنٹے پہلے بھی گو دیتے میں سیلا رائس میں بنا رہی ہوں اگر آپ باسمتی رائس میں بنا رہے ہیں تو بس آدھے گھنٹے پہلے بھی گوئیں اب چامل وائل کرنے کے لئے میں نے چولے پہ پانی رکھ دیا ہے اور اس میں فائف ٹیبل سپون یعنی کہ فائف کپ ہمارے رائس ہیں ایک کلو تو فائف ٹیبل سپون اس میں نمک ڈالیں گے کبھی بھی آپ کا نمک چاملوں میں پھیکا نہیں ہوگا ہمیشہ میں یہ بات بتاتی ہوں اور ٹو ٹیبل سپون سرکر ڈال کر چاملوں کو فول ڈن کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اگر باسمتی رائس ہیں تو ایٹی پرسنٹ تک ڈن کریں گے اب ہاف کپ دہی اور لیں گے یہ جائفل جواتری چھوٹی لائچی کا پاورڈر ہے ون ٹی سپون اسے ڈال دیں گے اور کیوڑا ووٹر ون ٹیبل سپون ڈال کر مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اسے ہم دم میں یوز کریں گے اور یہ ایک لیمن کے سلائسز میں نے کٹ کر لی ہیں ایک ٹیماتر کو کٹ کر لیا ہے تھوڑا سا پودینہ فریش ہے بیسا ہردنیا پودینہ ڈال چکیوں لیکن تھوڑا سا اور ڈالیں گے یہ فرائیڈ آنین جو ہم نے سٹارٹنگ میں فرائی کر کے رکھی تھی اسے ڈال کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب لیئرنگ کی تیاری کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون پانی اور ٹیبل سپون آئل کو ڈال دیں گے جیسے ہمیشہ بتاتی ہوں اسے چامن نیچے لگتے نہیں ہیں اب وائل رائس میں سے ہاف رائس اس پہ ڈال کے پھیلا دیں گے اور تیار مسالہ ہمارا گوشت آلو کا بہت مزیدار سا اس پہ ڈال کے اور پھیلا دیں گے سارا مسالہ ڈال دیں گے ہم اب یہ جو دہی ہم نے بنا کے رکھا تھا فوڈ کلر وغیرہ کے ساتھ وہ بھی ڈال دیں گے اور یہ ہم نے سلائسز کر کے جو رکھے تھے یہ مسالے بھی ڈال دیں گے اب ڈیمیننگ رائس آدھے جو بچائے تھے وہ ڈال دیں گے تھوڑی سی تلیوی پیاز اور تھی میرے پاس یہ بھی ڈال دیا ہاف کپ دودھ ڈالیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بریانی میں اور ایک سپون لے کے اس طرح سے ہول بنا دیں گے تاکہ جلدی سے سٹیم آ جائے کور کر کے اس طرح نیچے تاوہ رکھ دیا ہے اور ہائی فلیم پہ تین سے چار منٹ تک جب تک سٹیم بن جائے اور جب سٹیم بن جائے گی تو لو فلیم پہ ففٹین منٹ تک دم دیں گے ففٹین منٹ کے بعد چولہ بن کر دیں گے اور پھر ٹین منٹ کے بعد ہم دم کھولیں گے چولہ بن کرنے کے ٹین منٹ کے بعد کھولنے سے چامل بہت اچھے دم آتے ہیں اور اگر تھوڑے بہت لگے بھی ہیں تو وہ بلکل صحیح ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹوٹل ٹائم پورا ہو چکا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تھوڑا سا مکس کریں گے ایسے کہ سارے چامل بلکل بھی پی لے نہ ہو جائیں کچھ وائیڈ بھی رہنا چاہیے مسالے والے بھی رہنا چاہیے اور یلو بھی تھوڑے سے رہنا چاہیے تین کلر کے چامل ہوتے ہیں بریانی کے جو بہت اچھا لوگ دیتے ہیں بلکل بزار والی دے گی بریانی کا تو یہ دیکھیں تمام بریانی کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے آلو جو ہم نے زردے کے رنگ میں اوبالے تھے کتنا پیارا کلر دے رہے ہیں اور اس ٹائم بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے ہم نے دہی میں جو مسالے ملا کے رکھے تھے لگائے تھے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کڑی پتہ آلو بخارے ان تمام مسالوں سے مل کر یہ بہت ہی بہترین ٹیسٹ کی بریانی بنتی ہے آپ جب ایک دفعہ بنائیں گے تو سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ کے مہمان خوش ہو جائیں گے گھر میں بنائیں یا دعوت میں بنائیں سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے یہ بریانی اور اس میں جو ہم نے سارے مسالے ڈالیں بہت لیول مسالے ہیں نہ نمک مرچ کم ہے اور نہ ہی زیادہ ہے باقی آپ اپنے حساب سے نمک مرچ رکھ لیے گا اس میں ون ٹیبل سپون نمک ڈلتا ہے تو ون کیجی میں فائف کپ ہوتے ہیں تو فائف ٹیبل سپون ہی نمک ڈلتا ہے ہمیشہ بریانی میں میں تمام چیزیں بتاتی ہوں دیکھیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کتنا پیارا گوش کل چکا ہے بلکل سوفٹ اور کھانے میں یہ بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن کال کر دیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملے اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں قورت صرف کے ساتھ ٹل دین اللہ حافظ